محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ مکہ مکرمہ میں مصب سے زیادہ خوش پوش اور خوش لباس کوئی نہیں مکہ مکرمہ میں اظہار نبوت کے بعد ابتدائی دور میں اسلام قبول فرمایا اور مسائب و آلام کو برداشت کرتے ہوئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حبشا کی طرف حجرت فرمائی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں تبلیغ و تعلیم کے لئے معمور فرمایا مدینہ منورہ میں دین کی تبلیغ شروع فرمائی اور آپ کی تبلیغ سے حضرت السعید رضی اللہ عنہ سمیت لا تعداد لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ منورہ میں حضرت سعید رضی اللہ عنہ کے گھر میں نماز جمعہ کے احتمام کی اجازت مانگی اور وہاں تبلیغ دین کا عمل اور تیز کر دیا جس سے تہتر سے زائد لوگوں نے اسلام قبول کیا اور پھر آپ نے حج کے موقع پر مکہ مکرمہ حاضر ہو کر اشاعت دین کے متعلق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت خوشی کا اظہار فرمایا غزوہ بدر اور غزوہ اہد میں مہاجرین کا علم آپ کو سوپا گیا تھا آپ انتہائی خوش اقلاق شرافت اور نجابت کے پی کرتے تین حجری پندرہ شوال المکرم کو غزوہ اہد میں جرت و بہدری کی عظیم مثالیں قائم کرتے ہوئے جامع شہادت نوش فرمایا آپ کی شہادت کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لئے خصوصی دعا فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مصاب رضی اللہ تعالی عنہ انقریب جنت میں اللہ تعالی کی نعمتوں سے سرشار ہوں گے سرشار ہوں گے